موسیقی پاکستان میوزک انڈسٹری کی معروف گلوکارا نئیرہ نور کی آج برسی منائی جا رہی ہے بلبلے پاکستان کے نام سے مشہور گلوکارا نے اپنے سریلے گیتوں سے دنیا موسیقی میں ایک خاص علیہ دا مقام حاصل کیا نئیرہ نور دنیا موسیقی کا نور ہے جنہیں بلانا مداہوں کے لیے ناممکن ہے اور زمانہ ان کے گیتوں کا آج بھی دیوانہ ہے بلبلے پاکستان نئیرہ نور 20 اگست 2022 کو ہم سے ہمیشہ کے لیے روٹ کر اپنے خال کے کیکی سے جاملی تھی اور ان کے جاتے ہی موسیقی کا ایک احد اقتدام کو پہنچ گیا اب ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی فیملی میں کون کون ہے انہوں نے کس صدقار سے شادی کی تھی اور ان کے بچے کتنے ہیں دوستو آج میں جس پاکستان کی گلوکارا کی بات کرنے جا رہا ہوں ان کشمار پاکستان کی سینئر گلوکاروں اور غزل گائکوں میں ہوتا ہے پاکستان فیلم ڈسٹری کے لیے سینکڑوں گانے اور دو گانے گا چکی ہیں پاکستان فیلم ڈسٹری کی کام یا پلے بیک سینگر کے طور پر جانا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں گلوکارا نئیرہ نور کی گلوکارا نئیرہ نور 3 نومبر 1950 کو گوواتی صوبہ آسام انڈیا میں پیدا ہوئی ہیں آپ نے اپنی عمر کا اتدائی حصہ گوواتی میں ہی گزارا ہے آپ کے والد آسام اور عمرت سر کے درمیان تجارت کرتے تھے یعنی کہ آپ کے والد بزنس میں آن تھے جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو آپ کے والد بھی اس کے سرگرم رکرم بن چکے تھے قید عظم محمد علی جنہ جب آسام گئے تو آپ کے والد نے ہی ان کی میز بانی کے فرائز انجام دیئے تھے بنیادی طور پر آپ کی فیملی کا تعلق عمرت سر سے تھا مگر خانداندی بزنس کی وجہ سے وہ آسام میں آبسے تھے سن پچاس کی دہائی کے آخر میں آپ کے گھر والے اور رشتے دار آسام سے کراچی ہجرت کر کے آگئے اور بعد میں آپ کی فیملی نے سوچا کے لہور میں سیٹل ہونا چاہیے اس طرح آپ کے زندگی کراچی اور لہور میں زیادہ تر گزری مگر آپ کے والد انیس سو ترانوے میں آسام سے مکمل طور پر لہور میں شفت ہوئے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ نیرہ نور گلوکاری کی طرف کس طرح آئی تو اس کا قصہ یوں ہے جب آپ بہت چھوٹی سی تھی اور آسام میں رہتی تھی آپ کے گھر کے اردگد ہندو گھر بھی موجود تھے جن کی بچیاں ہندو مذہب میں موسیقی ہونے کی وجہ سے بجن گاتی تھی اس طرح آپ بھی ناسم جی کی عمر میں اپنی سہلیوں کے ساتھ بجن گرہ گاتی تھی اور آپ کو بچپن میں ہی گانا گانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا اب مشہور گلوکارہ بیگم اکتر کی بہت بڑی چاہنے والی ہیں مذہب کی بات یہ ہے کہ دوستو نیرہ نور نے بقیدہ طور پر کسی استاد سے گلوکاری نہیں سکھی بلکہ انہوں نے دوسرے سینئر گلوکاروں کو سنا اور اس کے بعد پریکٹس کی اور اس طرح وہ بہترین گلوکارہ بن گئیں نیرہ نور شو بیز میں ہونے کے باوجود بہت ہی سادہ اور کم گو شرمی لی خاتن واقع ہوئی ہیں اور آپ نے اپنے آغاز سے ہی اپنے مخصوص انداز اور میار کو قائم رکھا ہے ان کا ظاہری رکھ رکھاؤ سادگی کی اعلیٰ مسال ہے آپ کے خاندان میں آپ سے پہلے کوئی بھی گلوکارہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے گائیکی کی طرف آکے بطور اسے پرفیشن اپنایا آپ کے والدہ ایم شو بیز کی دنیا میں آنے سے آپ کو روک نہ سکے اور آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد نے انہیں اجازت دے دی زمانہ طالبی علمی میں جب آپ گورنمنٹ کالیجی ہور میں پڑھتی تھیں پل ہور میں ایک یوت کلچر آرگنیزیشن پبلک شو ہوا جس میں آپ نے حصہ لیا مگر وہاں بار عوام نے آپ کو پسند نہیں کیا اور لوگوں نے آپ کی دل شکنی کی اور وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر ٹمارٹر اور دوسری چیزیں بھی پھینکی گئیں آپ کی ماجیز بان تو پنجابی ہے لیکن آپ انگلش لٹیچر کو بہت زیادہ پڑھتی ہیں دوستو نیشنل کالیج آف آرٹس لہور میں 1968 میں ایک اینوال ڈینر ہوا اور اس ڈینر کے موقع پر ایک وریکٹی پروگرام میں آپ نے ایک غزل گائی اور اسی محفل میں پروفیسر اسرار بٹھے تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ نیرہ نور کی آواز مولی آواز نہیں اور پروفیسر اسرار ہی انہیں ریڈی پاکستان لہور تک لے کے گئے اور آپ نے اپنے کالیج اور یونیویسٹی کی طرح سے کئی ایک ریڈیو پاکستان میں ہونے والے پروگراموں میں حصہ لیا 1971 کی دہائی کے شروع میں آپ نے پی ٹی وی لہور سے دشن ہونے والے کئی ایک ڈراموں کے ٹائٹل سانگ گائے جنہیں ہم او ایس ٹی بھی کہتے ہیں سان ان سو تہتر آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہوا کیونکہ سان ان سو تہتر میں آپ نے پاکستان فلم ڈسٹی میں بطور پلے بیک سنگر اپنے کاریئر کا آگاز فلم فرض اور ممتہ کے ملی نغمہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک حیثے کیا مگر یہ فلم ریلیز بعد میں ان سو پچھتر میں ہوئی اور اس طرح آپ کی یہ پہلی فلم ثابت نہ ہو سکی اور آپ کی پہلی بطور پلے بیک سنگر فلم بنی انیس سو کتر میں گھرانا اور اس فلم میں آپ نے بہت ہی خوبصورت گانا گیا جس کے بول تھے تیرہ سایہ جہاں بھی ہو سجنا پلکیں بچھا دوں آپ کا یہ گانا اتنا سوپر ہیٹ ثابت ہوا اس وقت ریڈیو پر اکثر بچتا رہا اور پھر آپ نیچی میفلز اور ٹیلی ویجن اور ریڈیو کی ضرورت بن گئیں دو صاحب بات کرتے ہیں گلوکار نیا نور کے چاند مشہور غزلیں اور گانوں کی تو ان کے ٹائٹل کچھ اس طرح ہیں آج غم ہے تو کیا وہ دن بھی ضرور آئیں گے جب تیرا غم خوشی میں بدل جائے گا روٹے ہو تم کو تو کیسے مناؤں پیا مجھے دل سے نہ بلانا وطن کی مٹی گواہ رہنا بول رے گڑیا بول اتنا بھی نہ چاہو مجھے کچھ لوگ محبت کا سلہ چلے تو جلاو گوری ان کی ایک غزل بہت زیادہ پاپلر ہوئی جس کے بول کچھ اس طرح ہیں اے جذبہ دل اگر میں چاہوں آپ نے اس غزل کے لئے کئی ایک آوارڈ حاصل کیے دوہزار پانچ میں آپ کی خدمات کو سراتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی تمگہ حسن کارکتگی سے بھی نوازا دوستو آپ بات کرتے ہیں بلوکارٹ مہیر انور کی ازدواج زندگی کی دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا آپ کی شادی باکسر ٹیلویجن کے ایکٹر شہریار زیادی سے ہوئی ہے آپ نے کبھی بھی شہرت کو اپنی کمزوری نہیں بنایا اور اپنے گھر کو شادی کے بعد اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اگر شہریار زیادی سے آپ کے دو بیٹے ہیں جن کے نام جاہفر زیادی اور نادے علی ہیں آپ کی دونے بیٹے بھی شوویس سے مصلق ہیں اور گلوکاری کرتے ہیں گلوکارٹ نیر انور نے دوہزار بارہ میں بطور پرفیشنل گائیکی کو خیر بات کہہ دیا تھا اور بیس اگست دوہزار بائیس کو وہ اپنے خالقے کی کیسے جا ملی تھی آج ان کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز کو نیر انور کی کونسی غزل یا گانا پسند تھا اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس بکس میں ضرور کی تھی ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے کمنٹس ضرور پڑیں گے موسیقی موسیقی